پرشاسن کی لاپروائی کے چلتے گرین زون پتھارا گڑھ میں کورونا کا خطرہ منڈانے لگا ہے دوسرے پردیشوں سے آنے والے لوگوں کو ٹھیک سے نہ رکھنے کے ویوستہ سے ستھانی لوگ خوفزدہ ہیں ستھانی لوگوں کا روپ ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ستھانی لوگوں کے ساتھ ہی کانگریس نے بھی اس معاملے میں سرکار اور پرشاسن کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اتنا نہیں پتھارا گڑھ کے نگرپالی کا دیکش نے بھی پرواسیوں کی آنے کے بعد پہلی عبوستہ پر چنتہ ظاہر کی ہے اور پرشاسن سے بات چیت کر سمدھان نکالنے کے بعد کہیے وہیں پرشاسن اب بھی سب عبوستہیں ٹھیک ہونے کا راگ علاپ رہا ہے اس سے بھی زیادے لوگ اتراخن آ رہے ہیں ان کے لئے کیا بیوستہ ہوگی یہ کہیں کوئی سرکار کے اپنی بیوستہ نہیں ہے کیسے آپ لاؤ گے کیسے ان کو گنتبیوں پہنچا ہوگی کہاں ان کو رکھو گے ان کے کھانے کا انجام کیا ہوگا ان کا رہنے کا انجام کیا ہوگا کہیں پر بھی سرکار کوئی بیوستہ ان کے لئے نہیں کرے آپ ابھی پتھار کر کے حال چاہ حال دیکھ لیجے پورے بجار میں افرا تپری کا ماہول ہے ایک تو اچانک یہ لوگ آ رہے ہیں تھوڑا ہم نے کل آج اس پہ ہم ابھی جلا پرساسن سے بات کر رہے ہیں لیکن یہ بہت چنٹا کیلئی سے ہے کہ جو عویستہیں یہاں بھر ہوئی ہیں لیکن ہم یہ پریہاس کر رہے ہیں کہ آج اس پہ بھی ہم نے سنگیان میں لیا ہے ابھی جلا دیکھار سے بات کر کر اور ترنت یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا ہم لوگ پریہاس کر رہے ہیں ایسے یادری ہیں جو انجام راجوں سے اتراخن میں پہنچ رہے ہیں سمجھ سے جنپل دورہ اٹھ میں ویوستہ کیا گیا ہے جنپل پٹھلا گھر میں بھی ہم نے اس کا ویوستہ کیا ہے جو گرامی شدر کے نیاسی ہوں گی ان کا جو رہنے کی ویوستہ ہوگی وہ گرامی شدر میں جو گھدیا لے چینے کیا جائے گا وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا اس کے لئے گرام پردان پٹھوالی اور گرام پہری کو نوڑن لانگر کیا ہوا اللہ علیہ